ہلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ٹیٹون کریکر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ نے چھوٹا بیم چلچایا جمبارہ اور مایا انگری کی موویز تو دیکھی ہی ہوگی جو ہم نے چھوٹا بیم کی سیریز میں دیکھا جو کی ہمیں ٹو ڈی میں دکھایا گیا تھا لیکن سوپر بیم کی سیریز میں ہمیں یہ تینوں واپس دیکھنے کو ملے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اسی ٹوپک کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آلکہ پریس کر دیجئے جسے میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے چلچایا پر دو ویڈیوز آلڈیڈی بنائی فیئے ہیں انہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو میری وویس پر جان دیجئے اور کیم کے مجھے دیجئے دوستو چلچایا جنبارہ اور مائنگری ہمیں سپر بیم کی مووی سپر بیم آخری چنوٹی میں دیکھنے کو ملی میں آپ کو اس مووی کی سٹوری بتا دیتا ہوں دوستو اس مووی میں ہوتا یہ ہے کہ یونیورس کے تین رکھوالے ہوتے ہیں جنہیں لوگ تارہ کے نام سے جانتے ہیں جو یونیورس کی رکھتے ہیں ایک دن یونیورس کے کافی سارے پلینٹ نرشت ہوتے جا رہے تھے اس سے وہ تین رکھوالے کافی پریشان تھے کیول جیومنی کی مدد سے ہی ان پلینٹ کو واپس جندہ کیا جا سکتا تھا جیومنی کی مدد سے کسی بھی نرزی وستو میں جان ڈال سکتے ہیں لیکن جیومنی کا پتہ ان کو نہیں تھا ساتھ ہی ان کے پاس ایک کوجھ چھتر بھی تھا جو سب کچھ بتا سکتا تھا لیکن وہ اس منی کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا تب ہی وہاں پر سپر بیم آ جاتا ہے اور وہے ان تینوں رکھوالے کو ہارا کر ایک نقشہ لی جاتا ہے اس نقشے میں جیومنی کا پتہ ہوتا ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیم نے ان رکھوالے کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہے سپر بیم کے روپ میں چل چایا تھا چل چایا کسی بھی روپ میں بدل سکتا ہے جس نے ان پر حملہ کیا تھا اس کے بعد چل چایا نقشہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سپر بیم اور سکائر ڈریکن ساتھ میں ان کے دوست ان تینوں رکھوالے کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہاں پر پہوچھتے ہیں تب ہی وہ ان تین رکھوالے کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا چل چایا نے بیم کے روپ میں ان پر حملہ کیا تھا سکائٹ ڈرائگن اور بیم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے پر انہوں نے ان کی ایک بھی بات نہ سنتے ہوئے حملہ کرنے لگے تب ہی سکائٹ ڈرائگن قوت چھتر کے پاس جاتا ہے اور قوت چھتر کچھ سمیں کے لیے سمیں روب دیتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر بیم سکائٹ ڈرائگن اور سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں قوت چھتر نے سکائٹ ڈرائگن کو جیو منی کا پتہ بتا دیا تھا اس کے بعد بیم اور اس کے دوست ایک پلینٹ پر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پری جیو منی تھی وہاں انہیں ٹوٹی بھی ایک سپیسیب دکھائی دیتی ہے اور وہاں پر سرکشہ بھی ہوتی ہے بیم کسی طرح اس سپ کے اندر جا کر جیو منی کو لے آتا ہے جیو منی لے کر جیسے ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان تین رکھسکوں میں سے ایک رکھسک گائل ہو کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور بیم سے جیو منی مانگتا ہے تاکہ وہاں ٹھیک ہو سکے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جیو کبھی بھی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تو بیم اس رکھسک کو جیو منی دے دیتا ہے رکھسک کے پاس جیو منی آتے ہی وہ اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے وہ رکھسک کے روپ میں چلچایا ہوتا ہے کیونکہ اسے جیو منی چاہیے تھی جیو منی ملتے ہی چلچایا وہاں سے نکل جاتا ہے اور بیم چلچایا کو پکڑ نہیں پاتا پھر بیم اور اس کے دوستوں کو اس سپ میں جیو منی کا پتہ مل جاتا ہے وہی پر انہیں ایک جہاد بھی ملتا جس کی وجہ سے وہ اس پلانٹ سے باہر نکل کر جیو منی کی تلاس میں چلے جاتے ہیں وہی دوسری اور چلچایا اس جیو منی کی سپیوں کو چیک کر رہا تھا پر کسی طرح اسے اس جیو منی کو کیسے استعمال کریں اس کے بارے میں نہیں پتاتا اس کے لیے وہ ہے مایانگری کو بلاتا ہے اس منی کی سکتیوں کو پانے کے لیے مایانگری اس منی کی سکتیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی مایانگری جیو منی کی سکتیوں کو باہر نہیں نکال پائی پھر مایانگری چلچایا سے کہتی ہے کی 자بل جیو منی کے اصلی استان پر اس کی سکتیوں کو نکال سکتے ہیں ایسا کہ کر مایانگری اور چلچایا اس کے اصلی استان پر چلے جاتے ہیں مطلب جیو منی کے اصلستان پر وہی دوسری اور بیم بیم منی کا پیچھے کرتے ہوئے اس کی جتے پہنچ جاتا ہے جہاں پر مایانگری اور چلچایا ہوتے ہیں لیکن وہ پر بھی جو تین رکھ سکھ ہوتے ہیں جنھیں تارہ کہتے ہیں وہ بیم اور اس کے دوستوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیمی دوست ہے اور وہ بیم کو اپنا کوج دیتے ہیں تاکہ وہے چلچایا اور ماینگری کو روک سکے وہی دوسری اور چلچایا اور ماینگری کوج شیطر کے پاس جاتے ہیں تو اچنک وہ وہاں پر فس جاتے ہیں تو کی وہاں پر جال بچا ہوا تھا پھر ماینگری اور چلچایا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہے نکل نہیں پاتے تب ہی مایانگری اپنے بائی جمبارہ کو بلاتی ہے پھر جمبارہ وہاں آ جاتا ہے اور انہیں جال سے آجاد کر دیتا ہے اور دوستو جمبارہ کو پتا چلتا ہے کہ چل چاہیا اور مایانگری اس منی کی سکتیوں کو آجاد کرنا چاہ رہے تھے تو جمبارہ کو وہے سکتی چاہیے تھی جیسے وہے اور زیادہ سکتی چالی بن سکے جمبارہ اپنے سکتیوں سے یہ منی کی سکتیاں اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیم اور سکیٹ ریگن جمبارہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے جمبارہ جیو منی کی سکتیاں اپنے اندر لے لیتا ہے اور اس سے وہے کافی زیادہ سکتی چالی ہو جاتا ہے بیم بھی جمبارہ کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا پھر بیم کبھا چھتر کے پاس جا کر مدد مانگتا ہے کبھا چھتر بیم کو سکتیاں دیتا ہے جس سے جیو منی کی سکتیاں جمبارہ سے واپس نکال سکے پھر بیم جیو منی کی سکتیاں جمبارہ سے نکال کر جمبارہ، ماینگری اور چل جایا تینوں کو ہرا دیتا ہے تو یہ ہے تھی سپر بیم آخری چنوٹی مووی کی سٹوری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی